موسیقی سلام کی شخصیت ہمارے ماں باپ آل اولاد کاروبار اور ہماری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے ایک مسلمان اپنی جان قربان کر سکتا ہے اپنا مال قربان کر سکتا ہے لیکن اپنے نبی کی توہین نہیں برداش کر سکتا اور اللہ کو بھی یہ چیز گوارہ نہیں کہ اس کے نبی کی توہین کی جائے امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب المناقب میں انس رضی اللہ عنہ سے حدیث جگر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نسرانی تھا عیسائی پڑھا لکھا تھا جس نے سورہ بقرہ اور سورہ علمران بھی سیکھ لی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وحی کی کتابت پر معمور کر دیا کہ وحی لکھو کچھ دنوں کے بعد وہ مرتد ہو گیا اسلام سے پھر گیا پھر نسرانی ہو گیا اس کے بعد کیا کیا اس نے اپنے ٹیم میں نسرانیوں میں عیسائیوں میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اُڑاتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کی پیغمبر کچھ نہیں جانتے ان کو لکھنا پڑنا نہیں آتا ہم لوگ جیسے لکھ کر دے دیتے اسے مان جاتے تھے یہ احانت کرتا تھا جب اس کی موت ہو گئی مدینہ کے اس کے ساتھیوں نے اسے قبر میں دفل کیا دفنا کر کے آئے تو صبح اس کی قبر نے اس کی لاش کو باہر پھیک دیا اب ایک شبح پیدا ہوا کہ یہ کام مسلمانوں نے کیا ہوگا جیسے آج ہمارے ملک میں دنیا میں جب کچھ ہوتا ہے کوئی بھی بڑا حدثہ کوئی بھی بڑا سانحہ کوئی بھی دھما کا کچھ تو فوری طور سے مسلمان پر اُگلے اُٹھتی ہے بعد میں تحقیق سے پتہ لگا کہ نہیں مسلمان بے قصور ہے دھما کے کا ذمہ دار کوئی اور ہے حادثے کا ذمہ دار کوئی اور ہے یہ پرانی ذہنیہ تھا یہودیوں کی اسلام کے دشمنوں کی انہوں نے بھی عیسائی کیا لیکن خاموش رہے کوئی پروف نہیں تھا کچھ کہا نہیں انہوں نے دوسرے دن پھر دفنے کر دیا پھر دوسرے دن انہوں نے پھر دفنایا قبر کے اندر جب دفنا کر واپس آئے رات کو اس کی قبر نے پھر جو ہے اس کی لاش کو باہر پھیک دیا صبح ہوئی لوگوں نے دیکھا کہ وہ تو لاش باہر ہے اس کی مسلمانوں کی طرف شک کی سوئی گئی لیکن کوئی دلیل پروف نہیں تھا تیسرے دن انہوں نے کیا کیا کہ خوب گہری قبر کھو دی اتنی گہری اتنی گہری کہ اس میں کوئی داخل ہو تو پھر آسانی سے نکل نہ سکے خوب گہری قبر کھو د کر کے اسے دفنا کر کے واپس آئے واپس آئے تو تیسرے دن بھی اس کی قبر نے اس کی لاش کو اٹھا کر باہر پھیک دیا اب جب انہوں نے دیکھا کہ تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے یہ اس کے گناہ کی سزا ہے رسول کی احانت کی اور گستاخی کی سزا ہے میرے بھائی اور دوستو قبر کے اندر عذاب کی جو جھلک ہے وہ تو آپ سنتے ہیں جانتے ہیں قبر کا معاملہ یہ ہے کہ گستاخ رسول کو اس کی قبر بھی نہیں قبول کرتی ہے کتنے خطرناک موڑ پر وہ لوگ ہیں جو نبی کی سنتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں نبی کا راستہ ٹھکرا دیتے ہیں نبی کا نقش پا ٹھکرا دیتے ہیں اور اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھ جب تک ہمیں زندگی نصیب فرما سنت رسول کے مطابق جینے کی توفیق فرما اور یہ جو قبر کی زندگی ہے چاہے وہ قبر کی دنیا سے جانے کے بعد کی زندگی ہو آخرت کی زندگی ہو الہ العالمین تو ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا ہمارے والدین پر اپنی رحمتیں نازل فرما ہم میں سے سرنے اور دیکھنے والے جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تمام سامین و ناظرین کے والدین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا اور جب ہم اس قبر میں اتارے گائیں تو الہ العالمین ہماری قبروں کو بھی جنت کا ایک باقی جا بنا اور قبر کے ہر قسم کے عذاب اور سزا سے ہماری حفاظت فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سنت سے نقش قدم سے سچی محبت نصیب فرما آمین وصلا اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وسحبہ اجمعین